دوستو ہمارا دماغ سب سے بہترین کمپیوٹر ہے جب آپ کسی کمپیوٹر کو خریدنے جاتے ہو تو آپ ضرور کمپیوٹر ہارڈ رائیو کو دیکھتے ہو کہ میرا کتنا ڈیٹا اس میں سٹور ہو سکتا ہے تو ذرا یہ سوال اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر ہمارا دماغ کمپیوٹر ہوتا تو کتنا ڈیٹا سٹور کرتا اس سوال کا جواب اتنا آسان نہیں کیونکہ جزوی طور پر ہمارا دماغ اور کمپیوٹر کا کوئی موازنہ نہیں بلکہ یہ دونوں بالکل الگ طریقے سے کام کرتے ہیں لیکن کچھ سائنس دانوں نے ان کا موازنہ ضرور کیا ہے ہمارے کمپیوٹر میں بائنری ہنسے ہوتے ہیں اور اس کا سب سے چھوٹا یونٹ بٹ کہلاتا ہے بٹ بائنری ہنسوں کی دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوتا ہے یا تو زیرو یا ون ہوتا ہے زیرو کا مطلب آف اور ون کا مطلب آن ہوتا ہے آٹھ بٹس مل کے ایک بائٹ بناتے ہیں ایک ایم بی یعنی میگا بائٹ میں دس لاکھ اٹھالیس ہزار پانسو چھہتر بائٹس ہوتے ہیں اور ایک جی بی یعنی گیگا بائٹ میں ایک ہزار چوبیس ایم بی کا ڈیٹا ہوتا ہے اب سائنس کی تحقیق کے مطابق آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا دماغ کتنے گیگا بائٹس یعنی جی بی کا ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے بٹ چونکہ کمپیوٹر کا سب سے چھوٹا یونٹ ہے اس لیے ہم اس کا کمپیریزن دماغ کے کسی ایک چھوٹے حصے سے کریں گے ہمارے دماغ کا وہ حصہ جہاں دو نیورون مل کر مادومات کا تبادلہ کرتے ہیں اسے سائنیبز کہا جاتا ہے سائنیبز ہمارے دماغ کا سب سے چھوٹا فنکشنل یونٹ ہوتا ہے اور جیسے بٹ دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں پایا جاتا ہے بلکل ویسے ہی سائنیبز بھی بٹ کی طرح دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں پایا جاتا ہے جیسے بٹ یا تو آن یا آف ہوتا ہے ویسے ہی سائنیبز بھی یا تو آن ہوتا ہے یا آف ہوتا ہے ہمارے دماغ میں ٹوٹل دو سو پچاس فریلین سائن ایپس ہیں لہٰذا اگر ایک سائن ایپس بٹ ہے تو ہمارے دماغ میں دو سو پچاس فریلین بٹ ہیں اگر اس کو ہم جی بی یعنی گیگا بائٹس میں کنورٹ کریں تو یہ کموں بیش تیس ہزار گیگا بائٹس بنتے ہیں لہٰذا اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہمارا دماغ تیس جی بی تک کا ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے موسیقی